گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دارالفتہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں الحمدللہ ہی عزت و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوتا ہے اور اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آج انشاءاللہ سلسل کوشش کریں گے کہ نماز کے فرائض بھی آپ کو بتائیں کہ یہ رکون ہے یہ فرض ہے یہ واجب ہے اور یہ سنت ہیں کچھ نہ کچھ کوشش کی جائے گی کیونکہ ایک مختصر سے وقت کے اندر کما حق ہو تمام چیزیں بیان کر دی جائیں یہ ممکن نہیں ہوتا لیکن کوشش کی جائے گی کہ کافی حد تک ہم اس کو آج بیان کرنے کی کوشش کریں ابتدان درود پاک کی فضیت پیارے آق نے اشارت فرمایا کہ جو جمعے کے روز دو سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دو سو سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم وائیہ ہم نماز کا پیکٹیکل کرتے ہیں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ عموماً جو مسلے ہمارے گھروں میں یا مساجد میں ہوتے ہیں تو اس میں خانِ کعبہ و گمبدِ خزرہ کی بھی تصاویر بنی ہوئے ہوتی ہیں تو اس پر آپ اگر کچھ رشاعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین جائے نماز پر کعبت اللہ شریف کی تصویر یا گمبدِ خزرہ کی تصویر یا بساوقات پورا حرم شریف یا سمسے نبوی وغیرہ کی تصویر بنی ہوتی ہے تو اس پر نماز پڑھنا تو جائز ہے لیکن ایک محبت اور عشق کا تقاضہ یہ ہے کہ جس چیز کو اگر یہی تصاویر زمین پر کبھی ہمیں نظر آئیں تو فوراں ہم اس کو اٹھاتے ہیں چومتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں اور اس کو مقدس جگہ پر رکھتے ہیں اب نماز پڑھتے ہوئے یہی تصاویر زمین پر ہوتی ہیں تو خیر بے عدبی کا کسی کا ارادہ نہیں ہوتا تو اس ویسے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بے عدبی کرتے ہیں توہین کرتے ہیں لیکن ایک عدب کا تقاضہ یہ ہے کہ جائے نماز سادھی ہو یعنی اس پر یہ مقدس چیزیں نہ بنی ہو جس قدر سادھی ہو اتنا اچھا ہے اور جیسے اس میں ڈیزائن بنے ہوئے ہیں تو بس اوقات نماز پڑھنے والا ڈیزائن میں گم بھی ہو جاتا ہے تو اگر اس طرح جائے نماز کے ڈیزائن میں گم ہونے کی وجہ سے توجہ بڑھتی ہو خوشو اور خوضو میں فرق آتا ہو جائے نماز ہو تاکہ توجہ نہ بٹھ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس حوالے سے یعنی مسلح کی احتیاط اشارت فرمائی اب ہماری مدیسل کے ناظرین کو اشارت فرمائے کہ گویا کہ اب ہم صف میں کھڑے ہو رہے ہیں تو اب اس کی کیا احتیاط ہے کس طرح ہمیں کھڑا ہونا ہے کپڑوں کے حوالے سے کیا احتیاط ہے کرنی ہے انشاءاللہ اب دیکھیں جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو بس اوقات یعنی ایک سمجھیں کہ ہم وضو کر کے آئے ہیں اور مسجد کے اندر جب وضو خانے سے وضو کر کے جماعت میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک غلطی عام طور پر یہ ہمارے نمازیوں سے ہو رہی ہوتی ہے تو دیکھتی بھی ہے کہ وہ آسین ان کے اوپر چڑھی بھی ہوتی ہیں اور جلدی اللہ کی امام صاحبہ بھی رکعوں میں رکعہ نہ نکل رہے ہیں وہ اسی حالت میں کہ آسین ان کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں اب اس کے بعد نماز کے اندر ہی ان کو نیچے کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ نماز کی حالت میں آسینوں کو جیسے آسین کا مسئلہ ہے تو نصف کلائی آدھی کلائی آدھی کلائی تو آدھی کلائی سے اگر نیچے نیچے کا حصہ کھلا ہے تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے جیسے آسین اوپر چڑھی ہے اور اس طرح آدھی کلائی سے نیچے یعنی کم حصہ کھلا ہے اور آسین مڑی ہوئی بھی ہے تو اس میں کراہت نہیں ہے لنک کراہت اس صورت میں ہے کہ نصف کلائی سے زیادہ حصہ کھلا ہے تو اس صورت میں کراہت ہوتی ہے تو اس لئے نماز پڑھنے سے پہلے ہی ہمیں اپنی آسینوں کو نیچے کرنے ہیں اسی طرح بساوکات گریبان کے بٹن کھلے گئے ہوتے ہیں اور دو دو تین تین بٹن بساوکات کھلے ہوتے ہیں تو ان کو جس قدر ممکن ہو بٹنوں کو لگائیں بساوکات پہنچے وہ ٹکھنوں سے نیچے گئے ہوئے ہوتے ہیں اپنے ٹکھنوں سے نیچے جو پہنچے گئے ہوئے ہیں ان کا طریقہ ایک یہ ہے کہ نیفے سے چلوار کو پکھل کے جس قدر اونچا ہو سکتا ہے اس کو اوپر کھینچیں اس کو جو لوگ گھڑستے ہیں موڑتے ہیں فولڈ کرتے ہیں تو یہ فولڈ نہ کریں پینٹ کو نیچے سے کر لیتے ہیں تو پائنچوں کا فولڈ کرنا یا شلوار کو نیفے کی طرف سے اڑس لینا موڑ لینا اندر کر لینا تو یہ کپڑے کو موڑنا نماز میں کراہت تحریمی لاتا ہے تو اس لئے اپنی شلوار یا پاجامہ یا پینٹ وہ اس انداز کی ہو کہ آپ کے ٹکھنے ظاہر ہو رہے ہیں جبکہ اسلامی بہنوں کو ٹکھنے چھپانے کا حکم تو ایک تو یہ کہ لباس کے والے سے اتمنان کر لیں کہ آپ کا لباس آسینے نیچے ہیں گریبان کے بٹن آپ نے لگائے ہوئے ہیں اسی طرح آپ کے پائنچے ٹکھنے اس میں ظاہر ہو رہے ہوں اور ٹکھنے ظاہر کرنے کے لئے فولڈ نہ کریں بلکہ جس قدر ممکنوں اوپر کر لیں اچھا اگر شلوار مطلب ایسی ہے کہ اوپر کرنے کے باوجود بھی ٹکھنے نہیں مطلب ظاہر ہو رہے اور نیچے ہی ہے تو اب کیا کریں اگر ایسا معاملہ ہے کہ ٹکھنے شلوار جس قدر اوپر ہو سکتی تھی پینٹ ایک حد تک اوپر ہو سکتی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی اب اگر ٹکھنے چھپ رہے ہیں پینٹ کے پائنچے کی ویسے یا شلوار پجامے کے پائنچے کی ویسے تو اس صورت میں کراہت تنظیحی ہے لیکن فولڈ کرنے میں کراہت تحریمی ہے تو اب یہ کہ دو کراہتیں ایک کراہت تحریمی ہے ایک کراہت تنظیحی ہے فولڈ کرنے میں مکروہ تحریمی ہوتی ہے نماز اور اگر ٹکھنیں چھپ جاتے ہیں تو اس میں کراہت تنظیحی ہے تو ہمیں بچنا دونوں کراہتوں سے ہیں لیکن اس سیچویشن میں کہ ایک آدمی اب کیا کرنے جائے کیا کر سکتا ہے تو اس صورت میں اب یہ ہے کہ کراہت تحریمی کے مقابلے میں کراہت تنظیحی کا درجہ کم ہے تو لہذا اسی صورت میں کراہت تنظیحی کا ارتکاب کرتے ہوئے نماز پڑھے لیکن اب ہر نماز ایسے ہی پڑھے گا یہ نہیں ہونا چاہیے تو اب جب نماز کے لئے ہم کھڑے ہوں گے باوضو قبلہ روح جیسے اتفاق سے یہ ہمارا روح بھی اس وقت قبلہ شریف ہی کی طرف ہے اپنی نگاہوں کو سجدے کے مقام پہ لائیں تاکہ توجہ دیگر جگہوں سے ہٹکے ہم نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا چشمہ آپ نے پہن رکھا ہے چشمہ پہن رکھا ہے چشمے کے ساتھ ہی نماز شروع کر دیں اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا چشمہ پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے صحیح البتہ یہ ہے کہ اب سجدہ کر رہے ہوں گے سجدہ کرنا ہے بس وقت چشمہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ناک کی جو ہڈی ہے سخت ہڈی یہ زمین پر نہیں لگ رہی ہوتی سپنوک لگ رہی ہوتی ہے پیشانی اچھی طرح نہیں جم رہی ہوتی تو اب چشمہ پہن کر نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کریں گے جس میں ناک کی ہڈی زمین پر نہ لگ رہی ہو یعنی جمعہ اور سختی زمین کی محسوس نہیں ہو رہی ہو تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی بس وقت ہونے کی صورت تو ہو جائے گی لیکن کراعتیں تہریمی کی صورت ہوگی جبکہ ناک نہ جمیں پیشانی لگ گئی لیکن ناک کی ہڈی نہیں لگی تو کراعتیں تہریمی ہیں اور اگر ہڈی اچھی طرح جم جاتی ہے پیشانی بھی اچھی طرح جم جاتی ہے تو الحمدللہ میرا چشمہ اس طرح کہے گا اگر چشمہ پہن کے بھی نماز پڑھو تو یہ ناک کی ہڈی بھی لگ جائے گی اور پیشانی بھی اچھی طرح جمیں گی زمین کی سختی بھی محسوس ہوگی تو یہ ایک چشمہ پہن کر نماز پڑھنے کا مسئلہ بھی یوں عوام کو معلوم ہونا چاہیے بس اوقات لوگ اتار دیتے ہیں اگر وہ اس وجہ سے اتارتے ہیں کہ سجدے میں پرابلم ہوتی ہے تو اچھی بات ہے ورنہ نماز میں چشمہ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے اب ہم جب نماز کے لئے کھڑے ہوں گے تو اب اس وقت ہمیں قبلہ کی طرف مو کر لیا ہے اور اب ہم نے کرنی ہے نیت کرنی ہے کہ ہم جو بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں فجر کی ہے زہر کی ہے جو بھی نماز ہے تو اس کی نیت کریں مثال کے طور پر ہم عشاء کی چار رکعت فرض ادا کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں عشاء کے چار رکعت فرض ادا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے اب ہم نے نیتوں کو اٹھانا یہ ہنفی فق کے تبار سے جو بھی مسائل مدنی چینل پر بیان کیے جاتے ہیں وہ فقہ ہنفی کی روح سے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں جو فقہ شافعی مالکی حمبلی سے تعلق رکھنا والے اسلامی بھائی اسلامی بہن ہیں تو وہ اپنے فقہ کے مطابق عمل کریں گے تو فقہ ہنفی کے مطابق بیان کیے جا رہا ہے وہ اس وقت مردوں کا ہے اور جہاں جہاں اسلامی بہنوں کا فرقاتہ رہے گا اس کو بتا دیں گے تو جب اسلامی بھائی نماز کے لئے کھڑا ہوگا تو اپنے دل میں جو نماز پڑھنے اس کی نیت کریں اور اب اس لئے تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے اسی طرح کان کی لوگ کو پکڑ لیتے ہیں یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے اسی طرح ہتیلیوں کا رخ اسمان کی طرف کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں تو یہ طریقہ بھی غلط سنت کے خلاف ہے سنت کیا ہے؟ ہتیلی، انگلی، ان سب کا رخ قابط اللہ شریف کی طرف ہو اس طرح اور اگر اکیلے ہیں تو ہاتھوں کو تھوڑا اور کشادہ کر لیں اس طرح سے ہم نے اپنے ہاتھوں کو انگوٹھے کو کان کی لوگ سے لگایا اب اللہ اکبر کہہ کر ہم نے ہاتھوں کو باننا ہے اچھا اس میں اسلامی بہنیں کیا کریں گے؟ اسلامی بہنیں چونکہ چادر میں ان کے ہاتھ بھی چادر میں چھپے ہوئے ہوں گے تو ان کو اپنے ہاتھ چادر سے نکالنا نہیں ہے اچھا اسلامی بھائی اگر چادر پینے جیسے اس وقت تو ہماری چادر ایسے ہے کہ ہاتھ بالکل عزاب ہیں لیکن دسوں کا سردی میں کرم چادریں اڑی بھی ہوتی ہیں تو اس کے لئے تقبیر تحریمہ جب کہیں گے تو ہاتھوں کو چادر سے باہر نکالنا ہوگا اسلامی بہنیں اپنے ہاتھ چادر کے اندر ہی سے لیں گی لیکن ان کو اپنے ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے اسلامی بہنوں کو اپنے ہاتھ کندوں تک اٹھانے پھر اللہ اکبر کہہ کے انہوں نے نماز کا آغاز کر دینا ہے تو اللہ اکبر کہنا یہ تقبیر تحریمہ ہے تقبیر تحریمہ نماز کے فرائز میں سے پہلے فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی کے لئے لفظ اللہ اکبر کا تلفز کرنا یہ واجب ہے یہ کتنی آواز سے ہم کہیں گے یہ اتنی آواز سے اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنی آواز سے کہیں گے کہ ہمارے کان سننے اور اگر ہم بحیثیت امام نماز پڑھا رہے ہیں تو امام چونکہ سب لوگوں کا پیشوہ ہوتا ہے اس کو یہ بتانے کہ میں نماز شروع کر چکا ہوں تو امام کے لئے تقبیر تحریمہ میں تقبیر کہنا یہ سنت ہے تو ہم نے یہ ہاتھ رہا کے نیت بھی حاضر ہے سب کچھ ہے اب ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھنا ہے اچھا یہ جو پوزیشن یہ قیام یہ قیام نماز کا دوسرا فرض ہے پہلا فرض تقبیر تحریمہ اور یہ قیام نماز کا دوسرا فرض ہوا اب اس دوسرے فرض میں ہاتھوں کو باندھنا مردوں کے لئے کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ مرد سیدھے ہاتھ کی ہتیلی کی یہ گدی کلاتی ہے نرم حصہ ہتیلی کی یہ گدی الٹے ہاتھ کی یہ کلائی کا سیرہ ہے اتدہ اس پر یہ اپنے گدی کو رکھے گا چھنگلیا اور انگوٹھا اس سے اس کے اگل بگل یوں گریفت کر لے گا اور یہ تین انگلیاں جو ہیں یہ اس کی کلائی کی پشت پر آ جائیں گے اور مرد کو اپنے ہاتھ باندھنے ہیں ناف کے نیچے مرد اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے گا جبکہ اسلامی بہن وہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر اس طرح رکھیں گی کہ الٹے ہاتھ کی پشت پر سیدھے ہاتھ کی ہتیلی کو انہوں نے رکھنا ہے اچھا جب کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہوئے ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہوگی جس جگہ ہم نے سجدہ کرنا ہے یہ نہیں کہ ادھر ادھر کے نظاروں میں ہم گو ہو جائیں بلکہ ہماری نظر سجدے کی جگہ پر ہوگی حضور یہ آ کر اشارت فرما دیں کہ پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ کتنا ہو پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہو وہ فاصلہ کم از کم چار انگل یہ تقریباً چار انگل کا فاصلہ ہے یہ اسلامی بھائی اسلامی بہن سب کے لئے ہے ہمارے پاؤں کے انگلی بھی قبلے کی طرف بس اگر بس یوں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ طریقہ جس میں سیدھا پاؤں جانب شمال اور الٹا پاؤں جانب جنوب ہو تو اس طرح نہیں ہوگا بلکہ ہمارا پورا وجود قبلے کی طرف ہو تو اس طرح جو فاصلہ انگوٹھوں کے درمیان وہی فاصلہ ایڑیوں کے درمیان بھی ہوگا اب اس کے جب ہم نے ہاتھ بان لیا اسلامی بہنوں کا اسلامی بھائیوں کا دونوں کا طریقہ ہو گیا تو اب جب پیام کی حالت میں ہم آ جاتے ہیں اب نماز کا تیسرا فرض شروع کرتے ہیں قرآت قرآت کا معنی ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا تو ایک آیت کا پڑھنا ایک چھوٹی آیت کا پڑھنا یہ ہے نماز کے فرائز میں سے ایک آیت جیسے وہ آیت جو دو کلموں پہ کم از کم مشتمل ہو جیسے ثمہ نظارہ یہ سورہ مددسر کے اندر اس لفظ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی آیت ہے ثمہ نظارہ اگر کسی نے یوں پڑھ لیا ثمہ نظارہ قرآت کا فرض ادا ہو گیا لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب اس کے بعد سورت کا ملانا فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں اور فرضوں کے علاوہ کوئی اور سی بھی نماز ہم پڑھ رہے ہیں فرض کے علاوہ سنت نوافل یا ویتر تو ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے اور اس کے بعد سورت ملانا بھی یا چھوٹی آیتیں یا ایک ایسی بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ دیگر قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی واجب ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم جب ہاتھ بان لیں گے ناف کے نیچے اب ہم نے پڑھنا ہے سنہ ٹھیک ہے سبحانک اللہم وبحمدیکا وتبارکسموکا وتعالا جدوکا ولا الہ غیرک یہ سنہ پڑھنے کے بعد پھر ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کو تعوض کہا جاتا ہے پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو تسمیہ کہا جاتا ہے اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی مکمل اس کے بعد پھر آمین کہیں گے آمین کہنا بھی سنت ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر ہم سورت پڑھیں گے یا ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں یا جتنا بھی قرآن پاک ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پڑھیں گے تو اب بسم اللہ شریف ہم جب کوئی داریک سورت شروع کر رہے ہیں تو اس وقت پڑھیں گے یا بیس سے قرآن اگر ہم پڑھ لیں تو اس وقت اس میں یہ ہے کہ جب سورت ہم شروع کریں تو بسم اللہ پڑھنا سورت کے آغاز میں پڑھنا مسنون ہے ٹھیک ہے تو جب سورہ پاتحہ ختم کرنے کے بعد ہم سورت کا سورت سے آغاز کر رہے ہیں سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں تو اس طرح کی سورت پڑھنے کے وقت ہم بسم اللہ سے آغاز کریں گے یا وہ آیات جس کی ابتداء اللہ تبارک و تعالی کے اسماں سے ہو رہی ہو جیسے آیت القرصی وغیرہ تو ان میں بھی بسم اللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے اب جب ہم سورت پڑھ چکے اب ہم نے جانا ہے رکو کے اندر نماز کا چوتہ فرص یہ نماز کا چوتھا فرص ہے ٹھیک ہے اب جب ہم جائیں گے رکو میں تو ہمارے ہاتھ بندے رہیں جب ہم قرات سے مکمل طور پر فارغ ہو جائیں ٹھیک یہ نہیں کہ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُونَ أَحَد اللہ یعنی وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُونَ أَحَد اس کا لفظ ہم نے حالت قیام میں ہی ختم کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُونَ أَحَد امام بلے نواز سے کہے گا اللہ اکبر اب رکو کی احتیاط ہے کچھ اشارت فرما دیں اچھا اب میں رکو کے حوالے سے پہلے کچھ توجہ جو غلطیاں کرتے ہیں ان کو بھی میں بتاؤں گا کہ بعض اسلامی کیا غلطی کرتے ہیں تو اولاً یہ کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو لفظ اللہ سے رکو میں جانے کا آغاز ہو اور بر کی را اس وقت ختم ہو جب ہم مکمل طور پر رکو میں داخل ہو چکے ہوں جیسے اللہ اکبر اب رکو کے اندر جو رکو نماز کا یہ چوتھا فرض ہے اور اس فرض کے اندر مکمل طریقہ تو یہ کہ کمر بلکل سیدھی ہو جائے اور سر اوپر نہ ہو کمر سے نہ ہی سر اتنا جھکا ہو کہ کمر سے بھی نیچے چلے جائے سر اور کمر بلکل ایک لیول میں ہوں گے جس قدر ممکن ہو سکے اب یہ کہ ہمارے بعض بوڑے حضرات ضعیف حضرات یا وہ نوجوان طبقہ جو ابھی ابھی نماز کی طرف آتا ہے پریکٹس کرتے رہیں گے مشک کرتے رہیں گے تو اب کمر و سر ایک لیول میں ہو سکتا ہے لیکن اگر کوشش نہیں کریں گے تو یہ اُبھار کمر کا رہتا ہے تو اس طرح نہیں ہوگا اس میں کوشش کرنی پڑے گی انشاءاللہ اس میں آسانی ہو سکتی ہے اور رکو کے اندر ہم نے ہتیلی یہ گھٹنے پر رکھنی ہے صحیح اور انگلیوں کو ہم نے کشادہ کرنا ہے اس کا بھی طریقہ میں بتا جائیں تاکہ یہ طریقہ بھی آپ ناظرین کو دکھائیں ہاتھ تنے وے ہو ہاتھوں میں خم نہ ہو صحیح گھٹنوں میں بھی خم نہ ہو گھٹنے بھی تنے وے ہو اور ہاتھوں میں بھی تناؤ ہو اور ہتیلیاں جی یہ گھٹنوں کو گھٹنوں کے اوپر ہوں انگلیاں کشادہ ہوں اور کمر کو ہتیل میں سیدھا کرنا ہے سر بہت زیادہ ہونچا نہیں کرنا نہ بہت زیادہ جھکانا ہے متICES میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ گھٹنوں پہ پکڑنا ہے اور انگلیاں کشادہ رکھنی ہے اسی طرح یہ ہتیلی گھٹنوں پہ رکھنی ہے انگلیاں کشادہ رکھنی ہے کمر ہتیل امکان جتنے سیدھی ہو سکیں سیدھی رکھیں سر زیادہ اونچہ نہ ہو نہ نیچے ہو اور اس وقت ہماری نگاہیں اپنے قدموں پر ہوں گی اس موقع پر سبحان ربی العظیم یہ تین مرتبہ کم از کم پڑھنا سنت ہے اب ہم نے رکو سے اٹھنا ہے تو رکو سے اٹھتے وقت سنی اللہ لی من حمیدہ یہ کہتے ہوئے ہم نے اٹھنا ہے اور سمیعہ کا سین جب ہم رکو میں ہوں گے اس وقت شروع کریں گے اور اس دوران کھڑے ہوتے وقت یہ سمیعہ اللہ لی من حمیدہ یہ پورا کہتے ہوئے آنا ہے اور حمیدہ کا جو ہاں ہے وہ اس وقت ادا ہوگا جب ہم کھڑے ہو جائیں گے مسئلہ نیسے کمر تھوڑی سیدھی دکھائیں قریب سے دکھا دیں کمر کے جو غلطیاں کرتی بس اوقات یوں گلتی کرتے ہیں بہت سے لوگ رکو میں ہلتے رہتے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے اس کی ویسے ہاتھوں میں بھی جھول آئے گا گھٹنوں میں بھی لچک آئے گی تو گھٹنے بھی تنے ہو ہاتھ بھی تنے ہو کمر سیدھی ہو اب ہم نے اٹھنے سمیع اللہ لی من حمیدہ یہ کہتے ہوئے ہم نے اٹھنے سمیع اللہ لی من حمیدہ یہ اگر ہم امامت کر رہے ہیں تو امام سمیع اللہ لی من حمیدہ کہہ کر خاموش کھڑا دے گا ٹھیک ہے جو مقتدی ہوں گے وہ سمیع اللہ لی من حمیدہ نہیں کہیں گے وہ کہیں گے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد یہ کہیں گے اس کو یہ جو پوزیشن ہے یہ جو اب اس وقت آپ کھڑے ہیں سمیع اللہ لی من حمیدہ کے بعد جو کھڑے ہو جاتے ہیں اس پوزیشن کو کہا جاتا ہے قومہ قومہ کا مطلب تھوڑی دیر کے لئے کھڑا ہونا ٹھیک ہے تو یہ جو کنڈیشن ہے یہ کہلائے گی قومہ اور قومے میں بھی ہماری نظر سجدے کی جگہ پر ہو اور ہاتھوں کو بلکل چھوڑ دیں ہاتھ کسی طرح بہت سے لوگ رانوں پر رکھ لیتے ہیں ہاتھوں کا ارسال ہاتھ بلکل چھوٹے ہوئے ہوں ٹھیک اچھا اس میں جو واجب ہے بالخصص دو واجبات آتے ہیں اگر وہ آپ بتا دیں ایک تو سیدھے کھڑ ہونا سیدھے کھڑ ہونا اور ایک مرتبہ تو ابھی اے جب رکوس ہم اٹھتے ہیں تو اس عمل کو قومہ کہتے ہیں قومہ کے اندر یہ قومہ کرنا واجب ہے ٹھیک ہے اور اس واجب کے اندر ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار یعنی کہنا نہیں ہے ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہم نے یعنی سیدھا کھڑا رہنا ہے اس دوران ہم ربنا لکل حمد جو کہہ رہے ہوں گے تو اسی کہنے کے اندر ہمارے واجب بھی ادا ہو جائے گا کہ ہم اتمنان کے ساتھ قومہ کر چکے ہیں اب اس کے بعد ہم نے جانا ہے سجدے پانچ ہوا ہمارا فرض ہوگا یہ سجدہ ہے نماز کا پانچ ہوا فرض ٹھیک ہے اب سجدے میں جانے کے لئے اسلامی بھائی اس کی ترتیب جو تھی اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں گے ٹھیک پھر اپنے ہتیلیوں کو رکھیں گے اور ہتیلیوں کو جس طرح تقبیر تحریمہ میں ہم ہاتھ رکھتے نا کانوں تک تو سجدے میں ہمارے ہاتھ کانوں کے اس طرح قریب ہوں گے ہم سجدے میں جائیں گے تو ہمارے ہاتھ کا انگوٹھا یہ کان کی لو کے قریب ہوگا سجدے کی حالت ٹھیک پہلے ہم نے گھٹنے رکھنے ہیں اور اب ہمارے ہاتھ ہوا میں اڑتے ہوئے یوں نہ جا رہے ہوں صحیح بلکہ ہمارے ہاتھ ہوں گے گھٹنوں پر ٹھیک ہے اور ہم پہلے گھٹنے رکھیں گے پھر اپنے ہتیلیوں کو رکھیں گے اس کے بعد میں ناک کی نوک ہڈی پھر پیشانی زمین پر جمانی ہے ٹھیک اور پیشانی کا جمنا یہ سجدے میں ضروری ہے ناک کی ہڈی کا زمین پر جمنا یہ واجب ہے اگر ناک کی ہڈی نہیں لگی تو نماز میں کراہت تحریمی پیدا ہوتی ہے ٹھیک اب سجدے میں جانے کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے یہ ہے اس طرح جائیں گے اللہ مدیشنہ کے ناظرین دیکھیں اب پہلے گھٹنے گھٹنے لگائیں گے اس کے بعد میں پھر ہم نے جس زگہ ہاتھ رکھنے ہیں صحیح بہت سے لوگ یہ یوں کر کے آتے ہیں صحیح تو یہ نہیں جس زگہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے اس زگہ پہ ہاتھوں کو رکھیں گے اور پھر ناک رکھیں گے پھر پیشانی ٹھیک ہے دونوں پاؤں کی دسوں انگلیوں کا مڑ کر قبلے کی طرف ہو جانا یہ سنت ہے تو اس سنت کی برکت سے واجب بھی ادا ہو جاتا ہے اور فرض بھی جی جی مدی چلنے کے ناظرین دیکھیں دونوں پاؤں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور دسوں انگلیاں مڑ کر قبلے کی طرف ہیں تو یہ سنت ہے اور اس سنت کی برکت سے یعنی کم از کم تین تین انگلیوں کا پیٹ یعنی وہ اس انداز میں ہوں جیسے اس وقت کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں قبلے کی طرف ہوں یہ واجب ہے اور دسوں میں سے کسی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگا ہونا یہ فرض ہے تو سنت کی برکت سے فرض بھی ادا ہو رہا ہے واجب بھی ادا ہو رہا ہے اور سنت کا بھی ہمیں ثواب حاصل ہو رہا ہے اسی طرح سجدے کے اندر کونیاں جو ہوتی ہیں جمیل بھائی جی جی بعض اسلامی بھائی نیچے رکھ لیتے ہیں دونوں کونیاں اچھا سجدے کے اندر جی جی کونیوں کو زمین پر بچھا دینا اس طرح دیکھیں مدین شل کے ناظرین یہ جو کونی ہے بعض ہمارے اسلامی بھائی جو نمازی میں اس طرح کرتے ہیں کہ کونیاں زمین پر رکھ دیتے ہیں تو یہ فعل جو ہے وہ مقروع تحریمی ہے ہم نے کونیوں کو سجدے کے اندر ہمارا پیٹ رانوں سے جدہ ہوگا رانے پنڈلیوں سے جدہ ہوں گی یہ مردوں کا طریقہ ہے اور جو ہاتھ ہیں یہ ہماری سائیڈوں کروٹوں سے جدہ ہوں گے اور یہ کلائی ہماری اٹھیوی ہوگی اور ہتیلی ہماری پوری بچھیوی ہوگی اور ہم سجدہ کریں گے پہلے ناک پھر پیشانی جمائیں گے اس موقع پر سجدے کی حالت میں تین مرتبہ تسبیح پڑھنا سبحانہ ربی یہ سنت ہے زیادہ سے زیادہ پانچ سات جتنی چاہیں پڑھیں لیکن کم از کن تین مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے اب ہم تسبیح پڑھ لی اب اس کے اندر انگلیاں بہت زیادہ کشادہ نہیں ہوں گی سجدے میں نورمل حالت میں ہم نے وہ یہ انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہی ہوگا اچھا اب جب ایک سجدہ کر لیا سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے ہم نے بیٹھنا ہے مثلا اس طرح اللہ اکبر یہ اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے اب ہم نے اس انداز میں بیٹھنا ہے جس طرح اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں ٹھیک اور اس انداز میں بیٹھنے کا طریقہ یہی ہے کہ انگلیاں زیادہ نیچے نہ ہوں صحیح بلکہ جو گھٹنے ہیں ان گھٹنوں کے کناروں پر ہماری انگلیاں ہوں گی صحیح بہت زیادہ کشادہ بھی نہ ہوں بے کوئی ملا کے بھی نہ رکھی ہوں نورمل حالت میں صحیح اس وقت ہماری نظر جھولی پر گودھ میں جھولی پر اور اس وقت جو ہمارے پاؤں کا انداز ہوگا وہ دکھا ہے مدیشل کے ناظرین کو اس وقت جو ہمارے پاؤں کا انداز ہوگا تو سیدھا پاؤں کھڑا کرنا یہ سنت ہے الٹے پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا سنت ہے ٹھیک اس طرح بس اوقات یہ بھی کرتے ہیں اب یہ میرا سیدھا پاؤں آپ دیکھیں میں اپنے طور پر سمجھ رہا ہوں کہ یہ میرا پاؤں کھڑا ہوا ہے صحیح لیکن آپ کو یہ کھڑا ہوا نہیں لگ رہا صحیح آدھا گر گیا صحیح پاؤں کو اس انداز میں کھڑا کرنا سنت ہے کہ پاؤں کی ساری انگلی حتیل امکان یہ قبلہ روح ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس انداز میں یہ کہلاتا ہے جلسہ یعنی دو سجدوں کی درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں ابھی ایک سجدہ کیا پھر ہم بیٹھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جلسہ جلسہ کرنا یہ واجب ہے اور جلسے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ بھی واجب ہے جلسہ کرنا بھی واجب اور اس کی ادائیگی کے لیے اتنی مقدار ٹھہرنا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے یہ بھی واجب ہے ایک سجدہ اب یہ جلسہ کرنے کے بعد پھر ہم نے جانا ہے دوبارہ دوسرے سجدے میں اللہ اکبر اس مقام پہ وہ تذبیحات پڑھ لی پھر ہم نے وہ سجدے کا جو طریقہ تھا اب ہم نے سجدے سے اٹھنا ہے یعنی ایک رکعت ہماری اب مکمل ہو چکی ہے سجدے سے اٹھنا ہے تو اللہ اکبر کہتے کہتے ہم نے اٹھنا ہوگا اب ترتب کیا ہوگی پہلے ہماری پیشانی اٹھے گی پھر ناک اٹھے گی پھر ہاتھ اٹھیں گے ٹھیک ہے پھر ہم نے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لینا ہے پنجوں کے بل ہم نے کھڑا ہونا ہے تو یہ ہے سنت پہلے پیشانی اٹھیں پھر ناک پھر ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ان ہاتھوں کو ہم نے رکھ لیا گھٹنوں پر اب گھٹنوں پر رکھ کر ہم نے اس وقت میرا پورا وجود پنجوں پر ہے ٹھیک ہے اس وقت میں پورا پنجوں پر ہوں صحیح ٹھیک ہے تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کے بعد اب ہم نے اپنے وجود کو پنجوں پر لینا ہے پنجوں کے بل کھڑا ہونا ہے ٹھیک ہے اس میں غلطی ہیں کیا کرتے ہیں کھڑا ہونے کے انداز میں اسلام بھائی اب جب کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو پہلے گھٹنے اٹھا لیتے ہیں پہلے گھٹنے اٹھا لیتے ہیں اب گھٹنے اٹھانے کی بدہ سے کیا ہوتا ہے اگر بلکل پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سر پہ اب ہم تو اٹھ رہے ہیں اپنے انداز میں اور یہ پیچھے چلے گا پیچھے جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر جو بلکل سجدے میں تھا پیچھلی صف میں اس بیچارے سے ہم تکراز کرتے ہیں تو یہ ہومن نمازیوں کے ساتھ ہوتا رہے تھا کوئی مار رہا ہوتا ہے کسی کو لگ رہی ہوتی تو طریقہ یہی ہے کہ جب ہم اٹھیں گے تو اپنے آتوں کو پہلے گھٹنوں پر رکھ لیں اور پھر ہم نے اپنے آپ کو پنجوں پر کر لینا ہے وہیں سے اللہ اوپر کہتے ہیں ہم کھڑے ہو جائیں گے یہاں پر جیسے کسی کی جسمانی صحت مند ہے جیسے بسوں کا ضعیف ہوتے ہیں ضعیف اٹھنے پارے اس کنڈیشن تو ان کے لیے یہ ریایت ہے کہ اب وہ اگر پہلے گھٹنے اٹھا لیں پھر ہاتھوں کا سہارہ لے کر پھر کھڑے ہوں تو وہ ایک الگ صورت ہے وہ ان کے معذور ہیں لیکن ہر شخص معذور نہیں ہوتا تو اس ویہے سے سنت یہی ہے کہ پہلے ہم نے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لینا ہے اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھے پھر ہم نے پنجوں پر زور دیتے ہوئے اپنے آپ کو اٹھانا ہے تو اس انداز میں ہم نے یہ پہلی رکعت ادا کر لی پہلی رکعت ادا کرنے کے بعد پھر ہم دوسری رکعت میں گئے بسم اللہ پڑھ کے سورت فاتحہ پھر بسم اللہ پھر کوئی اسورت پڑھی پھر رکو سجود یہ سارے معاملات دو رکعت جب ہم نے ادا کر لی اب ہم آگئے اتحیات کی حالت میں چھیک جیسے میں آپ کپڑے اگر اپنے صحیح کر رہے ہیں اس وقت وہ پیکٹیکل چل رہا ہے تو اگر نماز کی حالت میں کوئی اٹھتے ہوئے جاتے ہوئے اپنے کپڑوں کو دامن کو بار بار صحیح کرے تو کیا فرمائیں گے چونکہ اس وقت تو میں نماز میں نہیں ہوں اور میں اپنے آپ کو مدی سے لئے کہ ناظرین یہ سوچیں میں پیکٹیکل میں بھی بار بار کپڑے صحیح ہو رہے تھے تو یہ صحیح ہوگا تو میں نماز نہیں پڑھا میں سے پیکٹیکل کر رہا ہوں پیکٹیکل کے دوران تو چلیں میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ رہا ہوں نماز ہی کیا کرے گا تو بس اوقات جیسے رکو جو ہوتا ہے یہ فکر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انسان رکو کرتا ہے رکو کرنے کے بعد جب کھڑا ہوتا ہے تو بس اوقات کپڑوں کی حییت خراب ہو جاتا ہے تو دونوں ہاتھ سے اپنے کپڑے صحیح نہیں کرے بلکہ ایک ہاتھ سے جیسے کھڑا ہو گیا تو ایک ہاتھ سے سیٹ کر لیا اگر پھر بھی تمنان نہیں ہو رہا ایک ہاتھ سے صحیح کرنے کے بعد تو دوسرے ہاتھ سے کر لیں کپڑوں کا استعمال نہیں ہوگا اسی طرح جب سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں تو اگلی رکعت کے قیام میں بھی بس اوقات کپڑوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو جب آپ دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے تو اس موقع بھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کپڑے صحیح نہیں ہیں تو تھوڑا سا کھینچ لیں تو اس طرح سے پیچھے نماز پڑھنے والے کو بھی تشویش نہیں ہوگی اور پھر ایک نماز پڑھنے والے خود نمازی کو بھی تشویش ہو رہی ہوتی ہے صحیح اب دوسری رکعت کے اندر جب قادمیں بیٹھتے ہیں تو دامن کو صحیح کیا ہے اسی طرح اچھے یہ بھی کرتے ہیں کہ بس اوقات نماز پڑھنے جب سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو سجدے میں جاتے وقت یوں اٹھاتے ہیں اس طرح کر کے یوں اٹھا کے پھر یوں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دونوں ہاتھوں کا بیق وقت استعمال دامن سمیٹنے کے لئے یہ مکروہ تحریمی ہے تو اس طرح نہیں کرنا آپ نورمل طریقے سے جائیں اور دونوں ہاتھوں کا بیق وقت استعمال نہ کریں آپ کو لگتا ہے کپڑوں سے صحیح کرنے کا تو ایک وقت میں ایک ہاتھ سے صحیح کر لیں پھر اس کو اپنی ہاتھ جگہ پہ رکھ لیں جو ہاتھ رکھنے کی جگہ ہو پھر دوبارہ دوسرے ہاتھ سے صحیح کر لیں اب دوسری رکعت ہم نے ادا کر لی اب دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد یہ بیٹنا اس کو قادہ اولا کہتے ہیں قادہ اولا یہ واجب ہے قادہ اولا میں اتحیات کا پڑنا یہ بھی واجب ہے اتحیات للہ والصولوات والطیبات یہ پوری پڑھی جائے گی اس میں ایک ایک لفظ پڑنا واجب ہے ایک لفظ کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے اب اتحیات پڑتے وقت ہمارے ہاتھوں کا انداز کیا ہوگا ہمارے ہاتھ بلکل انگلیاں جھکی ہوئی نہ ہو بہت زیادہ ہاتھ پیچھے بھی نہیں ہوں گے ہمارے ہاتھ کا طریقہ یہ ہوگا انگلیاں کشادہ بھی نہ ہو بلکل بند بھی نہ ہو نورمل حالت میں ہو اب ہم پڑھیں اتحیات اتحیات پڑھتے پڑھتے جب ہم پہنچیں گے اشہدو اللہ ارہا اللہ تو اس موقع پر انگلی اٹھائی جاتی ہے تو انگلی اٹھانے کے لوگ کوئی اٹھا رہا ہوتا ہے تو مختلف انداز ہیں کوئی اٹھا رہا ہوتا ہے صحیح صحیح تو طریقہ کتوب فق کے اندر مذکور ہے وہ یہ ہے کہ اپنی چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی ان دونوں کو ہتیلی سے لگا لینا ہے انگوٹا اور بیچ والی انگلی ان دونوں کو آپس میں ان دونوں کے سیرے ملا دینا ہے ہم نے اب شہادت کی انگلی اٹھانی ہے بکیہ انگلیوں کی پوزیشن یہ ہوگی بکیہ انگلیوں کی پوزیشن اس طرح ہوگی جب ہم انگلی اٹھائیں گے تو اس انداز میں ہم نے اٹھانا ہے اب میں اٹھانے کا طریقہ بتاتا ہوں اتحیات پڑھتے پڑھتے جب ہم پہنچیں اشہدو اللہ تو اشہدو ال جب ہم ال پڑھیں گے تو ال پڑھتے ہی ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم فوراں حلقہ بنائیں گے ہم نے فوراں حلقہ بنائنا ہے اشہدو ال اب جب لاپ کہیں گے نا اللہ تو لاپ پہ اپنی انگلی کو اٹھا دینا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ جیسے ہی ہم نے اللہ کا لفظ کہا فوراں اپنی انگلی کو گرا دیا وہ گرانے کے بعد بکیہ ساری انگلیوں کو سیدھا کر لینا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدو و رسول انگلی کو یوں یوں حرکت دینا یہ درست نہیں ہے دو انگلیوں سے بھی اشارہ نہیں کرنا یہ بھی غلط ہے اور ہاشیتو تہتاوی علی المراقی اس میں سیدہ میں تہتاوی علی رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ حلقہ بنانے کا جو عمل ہے یہ قبل تشاہد بھی نہ ہو اور بعد تشاہد بھی نہ ہو یعنی جب ہم اتہیات پڑھیں تو پہلے سے حلقہ نہ بنائے گا اتہیاتو اللہ و صلواتو و طیبات ایسے حلقہ نہیں بنائیں گے یہ جب تشاہد کا وقت آ جائے اسی وقت حلقہ بنے گا اسی وقت حلقہ بننے کے بعد یہ اپنا کام پورا ہو گیا اونگلیاں ہم نے ساری سیدھی کر لینی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہ قبل تشاہد حلقہ بنائے رکھنا یا اتہیات شروع میں اور نہ ہی اتہیات میں اشہد واللہ الہ الا اللہ یہ پڑھنے کے بعد اسی حالت میں درو شریف دعا یہ پڑھنا انہوں نے منع فرمایا اور سنت سے بھی اس طرح ثابت نہیں ہے کہ اس طرح حلقہ بنائے کے رکھنا ٹھیک ہے اب اتہیات جب ہم نے پڑھ لی اور یہ رکعت ہم نیت کر رہے ہیں چار رکعت فرض عشاء کی تو فرض نماز میں یا سنت مؤکدہ میں یا وطر میں دوسری رکعت میں اتہیات کے بعد درو شریف نہیں پڑھنا ٹھیک ہے جب ہم نے پڑھ لیا یہ ہمارا واجب ادا ہو گیا اب ہمیں حکم تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا وہ تیسری رکعت کے ایک کھڑے ہونے کبھی انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ہم گھنے اٹھائیں بلکہ ہمارا انداز ہوگا پہلے ہمارے ہاتھ گھنے پہ آئیں گے اور پھر ہم پنجو پہ زور دیتے ہوئے کھڑے ہوں گے اللہ اکبر اور اپنے ہاتھوں کو پھر ہم نے ناف کے نیچے باندھ لینا ہے اور اپنی نظر وہاں ہوگی اب ہم آگئے تیسری رکعت میں اور فرض کی تیسری رکعت میں یہ سور فاتحہ کا پڑھنا مستحب ہے سور فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے سورت کا پڑھنا واجب نہیں ہے لیکن افضل ہے کہ سور فاتحہ پڑھی جائے تیسری رکعت میں اس کے بعد ہم نے رکو سجود کیا چوتھی رکعت میں آگئے ہیں چوتھی رکعت میں بھی سور فاتحہ پڑھنا مستحب ہے یہ پڑھی اس کے بعد پھر ہم سجدے میں چلے گئے اچھا فرض نماز میں یہ تیسری اور چوتھی میں قرات فرض نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے اور جہاں فرض نماز کے علاوہ سنت موقع دا غیر موقع دا یا چار رکعت والی نوافل یا وطر سب میں ان سب کے اندر تیسری رکعت یا تیسری اور چوتھی رکعت ان کے اندر سور فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے اور سورت کا ملانا بھی واجب ہے اب ہم آگئے اتحیات تیسری چوتھی رکعتیں بھی عدا ہو گئیں اب اس کے بعد پھر دوبارہ جب ہم اتحیات میں بیٹھیں گے اس اتحیات کو کہا جاتا ہے قادہ اخیرہ اور قادہ اخیرہ یہ نماز کا چھٹا فرض پہلا یہ ناظرین مدنی چینل کے ناظرین شاید ان کو یاد رہے نہ رہے تو ایک دفعہ پھر دھورا دیتا ہوں کیونکہ نماز کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں پہلا فرض تقبیر تحریمہ اور دوسرا فرض قیام تیسرا فرض قراءت اور چوتا فرض رکوع اور پانچوہ فرض سجدہ کرنا دو سجدے کرنا ہر رکعت میں اور چھٹا فرض یہ قادہ اخیرہ جبکہ قادہ اولہ جو دو رکعت پر کیا جائے گا چار والی رکعتوں میں یا تین والی رکعتوں میں تو وہ واجب ہوتا ہے اور یہ ہے فرض قادہ اخیرہ کے اندر میں اتحیات پڑھنا یہ فرض نہیں ہے اتحیات پڑھنا یہاں پر واجب ہے لیکن جتنی دیر تک اتحیات پڑھی جا سکتی ہے اتنی دیر تک بیٹھنا فرض ہے اتحیات پڑھنا واجب اور جتنی دیر میں اتحیات ہم پڑھ سکتے ہیں اتنی دیر تک بیٹھنا یہ فرض ہے اس کو قادہ اخیرہ کہیں گے ہم نے اتحیات میں انگلی اٹھانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا اتحیات پوری ہونے کے بعد اب دروش شریف پڑھنا یہ سنت ہے اس کے لئے درود ابراہیمی کا انتخاب کرنا یہ افضل ہے مستحاب ہے لیکن اگر کسی نے دروش شریف میں کوئی سے بھی دروش شریف پڑھ لیا تو سنت ادا ہو جائے گی لیکن درود ابراہیمی پڑھنا اس موقع پر مستحاب اور افضل ہے اتحیات ادا کرنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد پھر آپ کو کوئی دعا معصورہ یاد ہو دعا معصورہ اس دعا کو کہتے ہیں جو قرآن اور احادیث میں آئی ہوں یا ربنا آتینا پڑھ لیں اگر ربنا آتینا پڑھ رہے ہیں تو اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اور بھی بہت ساری دعایں جو باہر شریعت میں صدور شریعہ علیہ الرحمن نے لکھی اس مقام پر دعا پڑھنے کی تو جو دعا آپ کو یاد ہوئیں بہ آسانی وہ آپ دعا پڑھیں گے اور دعا پڑھنے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں نماز کے اختتام کی طرف اور نماز کے اختتام میں یہ اچھا اس طرح اتحیات میں ہماری نظریں جو ہوں گی نا وہ جھولی میں ہوں گی اب سجدے کی جگہ پہ نہیں دیکھیں گے بلکہ ہماری نگائیں اتحیات پڑھتے وقت دروش شریف پڑھتے وقت دعا پڑھتے وقت ہماری نگائیں جھولی میں ہوں گی اور سجدے میں ہماری نگائیں ناک کی نوک پہ ناک پر ہوگی رکو میں دونوں پاؤں پر ہوں گی اور قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر ہوگی اب ہم نے سلام پھیڑنا ہے یہ سلام پھیڑنا یعنی نماز سے نکلنا تو نماز کے چھ فرائز تو قادہ اخیرہ تک ہو جاتے ہیں اور ساتھوں فرض ہے خروج نکلنا اور بسنعی ہی سن کہتے ہیں ارادہ کام اپنے کام کوئی ایسا کام کرنا کہ اس سے نماز سے نکلنا ہے تو اب اس موقع پر نماز سے نکلنا یہ ساتھوں فرض ہے لیکن شریعت متاہرہ نے ہمیں اس بات کی طاقت فرمائی ہے کہ نماز سے نکلتے وقت ہم نے السلام کا لفظ کہنا ہے اور پھر اس میں سنت ہے علیکم ورحمت اللہ لفظ السلام واجب ہے اور اس کے ساتھ علیکم ورحمت اللہ تک پڑنا یہ سنت ہے یعنی واجب پلس سنت دونوں اس میں آجر ہی اب ہم نے سلام پھیڑنا ہے کہ لیے سیدھی طرف سیدھے سلام میں سیدھی طرف گردن کو پھیڑنا یہ بھی سنت ہے لیکن اس وقت ہماری نگاہیں کندھوں پر ہوں گی باس لوگ سب سے باہر نکل کر دیکھتے ہیں یا آگے پیچھے نظر ہیں تو یہ کمر کا یہ جھکاؤ اور اس نمازی سے آگے کے نمازیوں کو دیکھنا اسی طرح اسلام علیکم یہ طریقہ صحیح نہیں ہے طریقہ یہ ہے آپ نے پوری گردن بھی نہیں گھمانی بلکہ اتنا گھمانا ہے کہ آپ کی نظریں کندھے پیاد ہیں تو حل کسی گردن خم کرنے سے بھی یہ آ جائے گی جب ہم سیدھی طرف سلام پھیڑیں گے تو ہماری نیت یہ ہوگی اگر ہم امام ہیں تو ہماری نیت یہ ہوگی کہ اس سیدھی طرف کے جتنے بھی نمازی ہیں ان سب کو بھی میں سلام پیش کر رہا ہوں اور جو سیدھے ہاتھ پہ نام اعمال دکھنے والے فرشتے مقدر ہیں میں ان فرشتوں کو بھی سلام کر رہا ہوں نیت تل میں سب پہ سلام تکی ہو نظریں یہاں پہ ہوں گی نیت یہ کرنی ہے اس طرف کے جتنے نمازی ہیں اور اس طرف بہن ہاتھ پہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ برائییں لکھتے ہیں سیدھے ہاتھ پہ جو فرشتے مقرر ہیں وہ نیکیاں لکھتے ہیں تو بہن ہاتھ پہ جب سلام پھیریں گے تو فرشتے کو بھی نیت میں شامل کرنا ہے اس طرف کے جتنے نمازی ہیں ان سب کو بھی شامل نیت کرنا ہے اس طرح ہی نماز مکمل ہوگی اچھا اب سلام پھیرتے وقت مقتدی کیا کریں گے مقتدی یہ کریں گے جب وہ مقتدی سلام پھیریں گے تو امام صاحب اگر سیدھی طرف ہیں اور میں امام کی بائیں طرف مجھے صف میں جگہ ملی تو جب میں سلام پھیروں گا تو میری نیت یہ ہو کہ میں اس طرف کے نمازیوں کو فرشتے کو اور سیدھی طرف جو امام صاحب ہیں ان سب کو سلام کر رہا ہوں اور جب بائیں طرف سلام پھیروں گا تو اس طرف چونکہ امام نہیں ہے اب سب نمازی اور فرشتے کی نیت کروں گا اور اگر امام صاحب اس طرف ہیں اور میں صف میں سیدھی طرف تھا تو سیدھی طرف سلام پھیرنے میں فرشتوں اور اس طرف کے نمازیوں کی نیت کرنی ہے سلام پھیرتے وقت بائیں طرف سلام پھیرتے وقت فرشتے نمازی اور امام کی نیت کرنی ہے اچھا اب اس کے اندر سلام پھیرتے وقت بس اوقات غلطی کیا ہوتی ہے جنہیں انداز لوگوں کے یہ سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ گردن کو جھٹکا دینا ہے نا پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئے تو یہ گردن کو جھٹکا دینے کا حکم یا اس طرح بلکل ایک فوجی انداز میں کہ گردن یوں کر کے پھر جھٹکا دیں گے تو انہاں ایسے جھٹکا دینا ہے یہ طریقہ غلط ہے یہ کو نورمل حالت میں ہم نے دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ پھر واپس آج ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اس طرح یہ نماز کا ایک طریقہ بتایا تھا جو اسلامی بھائیوں سے متعلق تھا اچھا اس نے کچھ چیزیں اسلامی بہنوں کے حوالے سے ہے اچھا اگر امام سے پہلے ہی سلام کر لیا تو باستان جلی ہوتی ہے نکلنے کی صفوں سے پیچھے نکلنے کی امام سے پہلے سلام نہیں پھیریں گے ہم ہیں امام کے مقتدی مقتدی کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنے والا تو ہم نے امام سے پہلے کوئی بھی کام نہیں کرنا ہم امام کے پیچھے پیچھے رہیں گے لیکن بہت زیادہ پیچھے بھی نہیں رہنا ہم نے امام کے ساتھ ساتھ کام کرنا ہے لیکن پیچھے رہے اسلامی بہنوں کا جو طریقہ کار تھا اس حوالے سے جیسے تو پورا اسلامی بھائیوں سے متعلق کچھ ہم نے طریقہ بتایا اسلامی بہنیں جو نماز ادا کریں گی اس میں جب ان کے نماز میں ہاتھ باننے کا طریقہ یہ تھا نماز کے لئے ہاتھ اٹھائیں گی تو کندوں تک اٹھائیں گی اور ہاتھ انہوں نے اپنے سینے کے چھاتی کے نیچے سینے پر ہاتھ باننا ہے سیدھے ہاتھ کی ہتیلی الٹے ہاتھ کی پشت پر ہوگی اس دوران نظریں وہی سجدے کی جگہ پر جب یہ رکو میں جائیں گی تو اسلامی بہنوں کو کمر سیدھی کرنے کا حکم نہیں ہے وہ اپنی یہ انگلیاں جو ہے یہ گشنوں تک لگا دیں گی اور زیادہ نہیں جھکنا یہ گشنوں پر لگا دیا اور گشنوں میں تھوڑا بہت خم رہے زیادہ نہیں جھکیں گی تذبیحات وضرہ پڑے اس کے بعد یہ قومہ ہو گیا اب یہ جائیں گی پھر سجدے میں تو سجدے میں جانے کا انداز اسلامی بہنوں کا بھی وہی ہے کہ پہلے گشنے پھر ان کے ہاتھ آئیں گے پھر ناک پھر پیشانی لیکن اسلامی بہنوں کو ایک سجدہ کرنا ہے سمٹ کر کس طرح سمٹ کرنا ہے کہ ان کی یہ کلائیاں زمین پر بچھی ہوں گی ان کے یہ بازو بلکل سمٹ جائیں گے ان کی پنڈلیاں زمین سے لگی ہوں گی ان کی رانیں پنڈلیاں سے لگی ہوں گی پیٹ رانوں سے لگا ہوگا بلکل زمین سے چمٹ جائیں سمٹ کر یہ سجدہ کریں گی اور سجدے میں اسلامی بہنوں کو دونوں پاؤں وہ دائیں طرف بھی نکال سکتی ہیں وہ پیچھے بھی اگر کر رہی ہیں تو یہ بھی کوئی مکرو نہیں ہے بہتر ہے کہ دائیں طرف کو جو نکالنا ان کے لئے آسان ہو دائیں طرف پاؤں اپنے نکال دیں جلسے میں بیٹھیں پھر دوسرا سجدہ کریں جلسے میں بیٹھنے کا جو انداز ہے جلسے میں اسلامی بہنیں بیٹھیں گی بائیں سورین پر الٹا پاؤں نکال دیں گی سیدھے پنڈلی کے نیچے کی طرف اور یہ بائیں سورین پہ بیٹھنے کے بعد جلسہ کریں گی پھر دوسرا سجدہ پھر اتحیات کا انداز بھی وہی ہوگا جو جلسے کا ہوگا لیکن اسلامی بہنیں جب بیٹھیں گی نا تو میں تو اسلامی بھائیوں کی طرح بیٹھا ہوں انشاءاللہ اب یہ کلپ آپ کو امیر علیہ السنت دامت برکاتم لالیہ کا دکھایا جائے گا جس میں اسلامی بہنوں کے حوالے سے جو مردوں اور اسلامی بہنوں کی نماز میں جو فرق ہے یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کیا نماز میں اسلامی بہنوں کے لئے بھی کوئی سنتیں ہیں عائشہ صدیقہ کے دس حروف کی نسبت سے اسلامی بہنوں کے لئے نماز کی دس سنتیں بیان کرتا ہوں نمبر ایک اسلامی بہن کے لئے تکمیر تحریمہ اور تکمیر قنوط میں سنت یہ ہے کہ کندوں تک آتھ اٹھائیں نمبر دو قیام میں عورت اور خنصہ یعنی ہیجڑہ الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پوشت پر سیدھی ہتھیلی رکھیں نمبر تین اسلامی بہن کے لئے رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور انگلیاں کشادہ نہ کرنا سنت نمبر چار رکوع میں تھوڑا جھکے یعنی صرف اتنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں پیٹ سیدھی نہ کرے اور گھٹنوں پر زور نہ دے فقط ہاتھ رکھ دیں اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی بھی رکھیں اور پاؤں جھکے بھی رکھیں مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کر دیں پانچ چھے سات اور آٹھ سمت کر سجدہ کرے یعنی بازو کروٹوں سے پیٹ رانوں سے رانے پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیں نو دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر دونوں پاؤں سیدھی جانب نکال دیں دس الٹی سورین پر بیٹھے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عزب جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ابھی اسلامی بہنوں کی نماز کی سنتوں میں اشارت فرمائے کہ قیام میں عورت اور خنصہ یعنی ہجلہ الٹے ہاتھ کی ہتیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر سیدھی ہتیلی رکھیں تو کیا اس پر سب ہسیں گے نہیں دیکھو سب ہسیں اور روئیں سنت میں عظمت ہے اس کو اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اللہ نے جیسا بنایا اس کی مشیط پر خوش رہے ایسوں کی تسلی کے لئے حرض ہے احیاء العلوم میں حضرت سیدن امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ ایک خنصہ یعنی ہجڑا جب فوت ہو گیا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا اللہ تعالی نے تیرہ ساتھ کیا محمدہ گیا اس نے کہا اللہ تعالی نے میری مغفرت فرما دی پوچھا کیوں سبب کیا ہوا کہنے لگا کہ میں چونکہ ہجڑا تھا شدید احساس محرومی احساس کم تری لوگ بھی مجھ پر ہستے تھے اللہ تعالی کو میری اس بے بسی پر رحم آ گیا میری بکشش فرما دی تو اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنا چاہیے یہ بھی انسان ہے اگر کہیں ایسا شخص ہمیں نظر آئے بھی تو اس پر ہسنا نہیں چاہیے کیا پتہ ہم ہم ہسے اور ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں ہم اس سے بتر ہو جائیں بلکہ یہ بتر بھی دنیا جسمانی اس میں خامی ہے جیسے کوئی اندہ ہوتا ہے کوئی لنگڑا ہوتا ہے کوئی لنجا ہوتا ہے کوئی بیرہ ہوتا ہے کوئی کانہ ہوتا ہے اللہ جیسا بنائے تو کسی کو بھی جسم کی خامی دیکھ کر اس کا مزاق اڑھانا یہ گناہ کا کام ہے تو باستغفراللہ دل آزاری ہے اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہماری بھی آنکھوں کے دیئے بجھ گئے ہم کسی اندہ پر ہسیں کسی لنگڑے پر ہسیں ہم لنگڑا لنگڑا کے کر چڑھائیں اور ہم چلیں اور ہم گریں ٹانگ ٹوڑیا دو یا گاڑی مار دے دونوں ہی ٹانگیں ٹوڑیا دیں تو اللہ تعالی کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تین ہماری طرف آ رہی ہیں تو وہ آپ یہ انگلی اٹھائیں گے تین آپ کی طرف کے گویا یہ خاموش زبان ہے کہ تو اس پر اعتراض کر رہا ہے دیکھ تیرے اوپر تین اگلیاں اعتراض کر رہی ہیں تو زیادہ قابل اعتراض ہے بس اپنے آپ کو دیکھ کسی کو کیوں دیکھتا ہے دوسروں کی عیبوں کی ٹٹول میں مت پڑھ بلکہ اپنے عیبوں پر نظر رکھ کہ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جل و صل اللہ کیا ہجرے سے اسلامی بہن کا پڑھتا ہے جی ہاں ہجرہ بھی مرد ہی کے حکم میں ہے صدر شریعہ بدر الطریقہ عزت علمہ مولانا مفتیم عمد امجد علی آدمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہجرہ مرد ہے جماعت میں یہ مردوں ہی کی صف میں کھڑا ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جل و صل اللہ علیہ و علیہ وسلم مدیسیرل کے ناظرین آج کوشش کی گئی کہ ہم نماز کا عملی طریقہ پیکٹیکل آپ کے سامنے پیش کریں یقیناً آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوا ہوگا اس میں ابھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی تھیں لیکن ظاہرے وقت جتنا تو اس حساب سے کوشش کی گئی آخر میں جو ہمارے اسلامی بھائی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں محمد نوافل تو اس میں بھی ہوتا ہے رکو تو بیٹھ کر کس طرح رکو کیا جاتا ہے آئیے آپ کو اس کا ہم پیکٹیکل دکھاتے ہیں کیونکہ اس میں بھی بہت سارے بہت زیادہ جھک جاتے ہیں یا اوپر کی طرف ہوتے ہیں اس میں بھی بہت تنچوزن رہتی ہے بعض لوگ رکو میں جھکتے ہیں تو بھی کوئی سجدے کے قریب ہو جاتا ہے سر اٹھا ہوا ہوتا ہے بس وہ بہت زیادہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں تو جب بیٹھ کر ہم قرات سے فارغ ہو گئے اب ہم نے جانا ہے رکو میں ٹھیک تو فتاور عزب شریف میں عزب علی رحمہ سے سوال ہوا کہ رکو میں کتنا جھکنا چاہیے جب بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو عزب علی رحمہ نے فرمایا کہ جب رکو میں مطلب جا رہے ہیں تو اپنے سر کو اتنا جھکائے کہ گھٹنوں کے مقابل آ جائیں اتنا یعنی ہم قرات سے فارغ ہوئے اللہ اکبر اتنا جھکانا ہے کہ گھٹنوں کی سید میں آ جائیں اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں وہ جب بیٹھ کے رکو میں جانے کا مرحلہ آتا ہے تو وہ بہت زیادہ سجدے کی جگہ میں جھک جاتے ہیں اور اپنے آپ پر اٹھا لیتے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے قرات سے فارغ ہوئے رکو میں جا رہے ہیں اللہ اکبر اتنا جھکیں کہ آپ کا سر ان گھٹنوں کے مقابل آجا سید میں آ جائیں اس سے آگے نہ جائیں آپ کا اتنا جھک جانا یہ رکو کے لئے کافی ہے اور اسی حالت میں سبحانہ ربی العظیم یہ تین مرتبہ آپ پڑھیں یہ پانچ یہ ساتھ جتنی مرتبہ پڑھنا ہے بسمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لکل حمد اس میں یہ کہ ایک کونسپ دیئے ہے عوام کا قیشہ کے آخری کے دو نوافل یا زہر کے بیٹھ کر ہی پڑھنے چاہیے نوافل بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے لیکن بلا عذر اگر کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے یعنی جو کھڑے ہو کے نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا جو ثواب خاص ہے جو مقدار ہے بیٹھ کر بلا عذر نماز پڑھنے والے کو اس کا آدھا ثواب ملتا ہے تو بلا عذر بیٹھ کے نہ پڑھیں کھڑے ہو کر عدا کریں لیکن اگر بیٹھ کے کوئی پڑھتا ہے تو جائز ہے کوئی گناہ کا کام نہیں ہے ماشاءاللہ سو جل نماز کا پریکٹیکل ہوا طالفتہ جو ہمارے مدنی علم اسلامی بھائی ان کا بھی شکری عدا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے کافی اچھے انداز میں ہمیں نماز کا پریکٹیکل کر کے بتایا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو پریکٹیکل نماز کا ہم نے سیکھا ہمیں اس کے مطابق نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیشے کوئی آہو علماء سے پوچھ لے آہو علماء سے پوچھ لے